اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رد الہاد کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے پچھلے درس سے ہم نے جناب جعوید اختر صاحب ان کے نظریات کو رد کرنا شروع کیا ہے پچھلے درس میں ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بیان کیا تھا یہاں پر نشر کیا تھا جس میں یہ فرما رہے تھے کہ جو سوچتا ہے چونکہ میں سوچتا ہوں پس ملے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سوچتا ہے وہ پھر مذہب کو قبول نہیں کرتا میں نے بیان کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے انسان جو سوچتا ہے وہ حتما خدا تک پہنچتا ہے بس اس بات کا خیال رہے کہ جو سوچ رہا ہے جس ڈیٹے کی بنیاد پر جس میٹر کی بنیاد پر جس انفرمیشن کی بنیاد پر سوچ رہا ہے وہ انفرمیشن درست ہونی چاہیے اور سوچ کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود جعوید اختر صاحب اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ جو انفرمیشن ان کے پاس ہے وہ غلط ہے تو یہ جو سوچیں گے تو غلط ہی سوچیں گے تو لہٰذا جب یہ سوچ کر ملہد بن رہے ہیں تو غلط انفرمیشن کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں پس آپ کا نتیجہ جو الہاد کا نکل رہا ہے وہ آپ کی اصل عاقل کا نتیجہ نہیں ہے یا تاقل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کی جہالت کا نتیجہ ہے اور دوسرا آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ملہد جو ہیں وہ وہی سوچتے ہیں بلکہ یہ سوچنے والوں پر پہرہ بھی لگاتے ہیں اور پھر چند نمونیں آپ کے خدمت میں بیان کیے تھے کہ پچھلے دیس میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا آپ وہاں پر ملاحظہ کریں آگے بڑھتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں ان کا ایک کلپ اور مشاہدہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں ملاحظہ کریں ان کا کلپ خدا ہے سپریم گوڈ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے ارے اس کے بارے میں تو ہر سوال کر لو وہ تو پرفیکٹ ہے کیا پروپلم ہے نہیں جہاں جو عزم ہو جو فلسفی ہو جو دھرم ہو جو بھی ہو جو آدمی ہو آپ سے کہہ کہ اس کے آگے تم سوال نہیں کر سکتے اس پہ کبھی بھروسہ مت کیجئے ہم سوال کرنے کا رائٹ نہیں کھو سکتے پہلے آپ نے دیکھیں ملاحظہ کیا کہ اس میں بھی یہ اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب جو ہے دین جو ہے وہ خدا کے بارے میں سوال کرنے سے روکتا ہے کہ خدا کے بارے میں سوال مت کرو کیونکہ سوال جو ہے وہ انسان کا ایک نیشرل حق ہے طبیعی حق ہے اس کا تو لہٰذا سوال تو کرتے ہیں جو بھی روکے گا وہ غلط ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جو مذہب بھی سوال کرنے سے روکے پتا چل جائے گا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ مذہب جو ہے وہ باطل ہے کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی بھی سوال کرنے سے ڈرتا نہیں سوال سے منا نہیں کرتا تو دین اسلام کبھی بھی سوال سے روکتا نہیں ہے بلکہ سوال کرنے کی تشویق کرتا ہے کہ کرو سوال جیسے میں نے پچھلے درست کے اندر بھی بیان کیا تھا جاوید اختر صاحب اگر قرآن ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ سوال کرنے سے روکتا ہے بلکہ ہے ایک مذہب ہے ایک ایسا دین جو سوال کرنے کے لیے خود اُبھار رہا ہے کہ کرو مجھ سے سوال کرو میرے بارے میں سوال پوچھو میری ذات کے بارے میں پہنچو میرے تکا کے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا مثلا اُبھارا جا رہا ہے تدبر کرو سیرو فی الارض اس آیت کو اگر مشاہدہ کریں کہ جاؤ سیر و تفریقے اوپر اور دیکھو آیاتِ الٰہی کو تدبر و تفکر کرو تو ظاہر سی بات ہے جب انسان تاقل کرتا ہے سوال اٹھتا ہے تو انسان کی عقل سلیم پھر جہاں پر ہدایت کریں وہاں جائیں پھر اپنی فکر پہرے مت بٹھائیں گے آپ کی عقل کیا کہتی ہے ان آیات کو دیکھنے کے بعد ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کائنات کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ رکھیں اپنی اسی طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیہ ہمارے پاس ایسے مورد ملتے ہیں کہ جہاں پر سوال کیا گیا خدا کے اوپر اور ان کو روک دیا گیا نہیں ہمیں ایسی کوئی مورد جو ہے وہ نہیں ملتا بلکہ برعکس ملتا ہے کہ سوال کیا گیا اور جواب دیا گیا ملائزہ کریں ہمارا تعلق چونکہ مکتب تشیعوں سے ہے تو منابع جو ہیں وہ مکتب تشیعوں کے آپ کے خدمت میں بیان کریں گے یہ کتاب ہے ہماری محتبر ترین الاصول من القافی محتبر ترین کتاب ہے اس کے جلد اول میں صفحہ ایٹی ٹو کے اندر میں فقط یہاں پر اتنا آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ سوال کیا جا رہا ہے اور امام جواب دے رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں میں نمونے کے طور پر بعض آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں مثل یہاں پر آپ دیکھیں پہلی جو روایت ہے یہاں پر راوی یہ کہہ رہا ہے کہ سألتو ابا جعفر علیہ السلام عن التوحید یعنی سؤال کیا توحید کے بارے میں خدا کے بارے میں تو کیا امام نے منع کر دیا آپ پوری اس روایت کے اندر دیکھیں جواب دیا ہے منع نہیں کیا اسی طریقے سے اگلی روایت میں جائے ارشاد ہو رہا ہے یہاں پر راوی کہہ رہا ہے کہ سوئلہ ابو جعفر الثانی کے امام سے جو ہے وہ سؤال کیا گیا کہ یجوزو ان یقال للہ انہو شیعن کہ آیہ ممکن ہے خدا کے لئے یہ کہنا کہ وہ شیع ہے خدا کے بارے میں سؤال ہو رہا ہے سؤال پوچھا جا رہا ہے حتی یہاں پر مناظریں موجود ہیں اعتراض کیا گیا خدا کے اوپر اگر سؤال کو بے معنی اعتراض لینا جاتے ہیں اصول کافی کی کتاب التوحید کو ہی اگر مطالعہ کر لیں ارلو ترجمہ موجود ہے اب دیکھیں کتنے اعتراضات خدا پر اٹھائے گئے سوالات اٹھائے گئے اور آئمہ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کے جواب جو ہیں وہ انعیت کیے ہیں بس یہ تأثیر دینا کہ خدا پر سؤال کرنے سے مذہب جو ہے وہ روکتا ہے اور ہمیں حق ہے کہ سوال کرنا نہیں روکتا آپ سوال کریں سوالات انسان کے ذہن کو نکارتے ہیں انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں سوال اگر کیا جائے کیونکہ اس کے اندر جو ایک خلش موجود ہے جو شک و شبہ آیا ہے سوال کرے گا جواب ملے گا اگر سوال نہیں کرے گا جواب کیسے ملے گا تو جواب جب ملے گا اور جواب کہاں سے لے ذمہ دار افراد سے اصلی معاخص سے اصلی منبع سے جو کہ قرآن ہے جو کہ روایات ہے پیغمبر اکرم و اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے جو ہے وہ استفادہ کرے تو بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ خدا کے اوپر سوال اٹھایا گیا روکہ نہیں گیا بلکہ تشویق کی گئی ہے کہ سوال کریں میں ایک اور اس کا حوالہ میں نہیں لاسکا ابھی میرے ذہن کے اندر وہ آیا اگرچہ میں نے شاید کسی درس کے زمن میں یہ حوالہ پیش کیا ہے لیکن یہاں پر ابھی ذہن میں آیا ہے اور موضوع سے ریلیٹ ہے میں آپ کے خنمن میں ارض کیا دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کے ماحول میں ہے دونوں طرف جنگ شدت کے ساتھ جاری ہے اور ایک بدھو جو ہے عرابی جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے خدا کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرتا ہے اور بڑا گہرہ سوال کرتا ہے بعض جو امام کے صحابی موجود تھے وہاں پر امام علیہ السلام کے رقاب میں جو لڑ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا ماحول ہے اور یہ خدا کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آ گیا تو انہوں نے تھوڑا سا غصے کے حالت میں دیکھا یا تاجب کے حالت میں دیکھا تو امام علیہ السلام نے ان کو روک دیا اسی کے امام فرماتے ہیں کہ اسی توحید کے لئے تو ہم لڑ رہے ہیں اپنے بد مقابل کے سامنے آ کے یہی جگڑا ہے ہمارا توحید کا یہی اگر یہ سوال کر رہا ہے تو یہ بہترین مقام بھی ہے بہترین سوال بھی ہے جواب نے اور بہترین طریقے سے پھر توحید کے اوپر امام نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آج وہ توحید کے میدان میں بہترین آپ کہہ لیں کہ گرہ بہا وہ کلمات ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے امام علی جو ہے وہ جنگ کی کیفیت کے اندر موجود ہیں اب وہاں پر ایک بندہ آ کے توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے خدا پر سوال کر رہا ہے خدا کو ایک کس معنی میں کہتے ہیں مطایم آپ جو کہتے ہیں خدا ایک ہے تو امام وہاں پر اس کو روکتے نہیں ہیں بلکہ وہاں پر دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ تم کیوں اس کو تاجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تم کیوں اس کی مضمت کر رہے ہو یہی مقام ہے اور اسی توحید کی وجہ سے تو ہم جنگ کر رہے ہیں تو یہ میں جواب دوں گا اور جواب دیا اور وہ آج بھی عقلی بنیادوں پر ایک بہترین جواب ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے تو یہ اختر عباد صاحب کا جو جعوید اختر صاحب کا جو یہ ایک پوائنٹ آف نیو ہے کہ خدا پر جو ہے وہ سوال اٹھنا چاہیے اٹھایا نہیں دیا جاتا یہ بات غلط ہے یہ نہ تو کسی اکیڈمیک لیول افراد علماء کے پاس گئے ہیں اور نہ کوشش کی ہے حتی خود بھی اگر جس طرح یہ اپنے میدان میں کوششیں کر کر اس مقام پر پہنچے ہیں اگر تھوڑا سا دینی لیٹریچر پر اتنی محنت کی ہوتی حتی اس سے بھی تھوڑی کم محنت کی ہوتی تو یہ آج حالت اور یہ سوالات جو اختر صاحب کے نہ ہوتے انشاءاللہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کو صحیح سوچنے کی یہ کہتا ہے نا میں سوچتا ہوں پس مولین میں کہوں گا صحیح سوچنے کی توفیق انعیت فرمائے صحیح انفرمیشن کی بنیاد پر اور صحیح ڈائریکشن کے اندر سوچیں اور پھر ایک نتیجہ جو ملے گا وہ اس کو اپنائیں تو خدا اگر آپ نے خدا کا اس وقت انکار بھی کیا تو خدا آپ کو بخش دے گا اس طرح کی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اپنے وہ غصے کو باہر نکالنا آپ کے ساتھ کچھ مسائل ایسے بنے ہیں دینی لوگوں کی طرف سے تو ان کے ریاکشن کے اندر آپ اس طرح کے نظریات بنا لیں غلط انفرمیشن کو آپ درست کیے بغیر اسی پر ایک نظریہ قائم کر کے پھر کہیں میں چونکہ سوچتا ہم بس ملہدوں تو یہ باتیں چچتی نہیں ہیں آپ جیسی شخصیت کے اوپر چاہیں گے کہ آپ اپنی انفرمیشن کو ٹھیک کریں صحیح طریقے سوچنا شروع کریں پھر آپ جس نتیجہ پہنچیں تو خدا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ہدایت دے گا وصل اللہ علیہ محمد وآل محمد